موبائل ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے یہ ہم سے اگر ذرا سا بھی دور ہو جائے تو ہماری بیچینی بڑھ جاتی ہے اس کے بینا ہمارے بہت سارے کام رکھ جاتے ہیں کیونکہ آج کل سب کچھ اونلائن ہی تو ہو رہا ہے خاص کر اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں کی پڑھائی بھی اب اونلائن ہی ہو رہی ہے جب سے زندگی میں کرونا آیا ہے تب سے سب بچے اونلائن ہی پڑھتے ہیں اونلائن پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کا دھیان کئی الگ الگ چیزوں پہ بھی پڑھا ہوا ہے اب یہاں ضرور بنتی ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے موبائل اچانک سے بھی چیک کر لینے چاہیے جو ماں باپ اپنے بچوں کے موبائل چیک نہیں کرتے ہیں اس کے کئی دش پریڈام سامنے دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں آج کی کہانی بھی میں آپ کو ایسی سنا رہا ہوں ایک بچے کو ایک لڑکے کو ایک ایسی لط لگ جاتی ہے اپنے موبائل کی کہ اس میں کچھ ایسا دیکھنے لگتا ہے جس کو شاید بچے تو بچے بڑوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ ایسی لط دن ہو یا رات صبح ہو یا شام جب دیکھو وہ تب موبائل پہ ہی اپنا دیکھتا رہتا تھا اور دیکھتے 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 اس کو ویسے ہی کرنے کی آدت بھی پڑ گئی آداب نمسکار شسترکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے مدھے پردیش کے زلہ مندسور کی یہاں کا ایک تھانہ ہے پیپلیا منڈی دراصل 26 اکٹوبر کی گھٹنا ہے ایک ماں جو کی تین بچوں کے ساتھ رہتی ہے دو بیٹے ہیں اور ایک بارہ سال کی بیٹی ہے پتی کی کئی سال پہلے موت ہو چکی ہے اب وہی ماں اپنے بچوں کا بھرن پوشن کرتی ہے پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر کر بچے پڑ رہے ہیں ساتھ ہی ماں کا کام بھی کرتے ہیں اوہ کا ماں کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں 26 اکٹوبر کی صبح روز مرہ کی طرح وہ اپنے گھر سے نوکری کیلئے نکل رہی تھی کہ جیسے ہی گھر سے نکل رہی ہے اچانک ہی اس کے بڑے بھائی کی گھر میں انٹری ہو جاتی ہے بڑے بھائی کو دیکھ کر چھوٹی بہن ڈرنے لگتی ہے سہم جاتی ہے اور تھر تھر کامپنے لگتی ہے اچانک ہی ماں کی بیٹی پہ جب نظر پڑتی ہے تو ماں کو کچھ آج نیا سا لگ رہا ہے اٹپٹا لگ رہا ہے ماں بھی یہ سوچ کر باپس اپنے قدم گھر میں لاتی ہے اور بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو آخر کار یہ کامپنے کی اور آج کل سردیوں جیسے موسم ہو گیا ہے پھر بھی وہ بچی پسینے سے تربتر تھی اس بیٹی کو بڑے پیار سے دولارا پوچھکارا مگر وہ بیٹی کچھ بھی نہیں بولی اور ساتھ ہی وہ ماں اپنے بڑے والے بیٹے کو اور چھوٹے والے بیٹے کو گھر سے لے کر چلی جاتی ہے اپنے کام پر شام کو باپس لوٹ کر آتی ہے تو وہ بچی نورمل تھی لیکن بھائی کو دیکھ کر پھر ڈرنے لگی جیسے بھائی کو دیکھا وہ تھر تھر کامپنے لگتی ہے اور کامپنے کے بعد اچانک ہی اس کو پسینے بھی آنے لگتے ہیں اب ماں کو جو شک تھا وہ کہنے کے یقین میں بدلنے لگا ماں اپنی بیٹی سے پونچھی بیٹی کہ بیٹا تم کیوں اپنے بھائی سے گھبرا رہی ہو کیا ایسی بات ہے جب ماں نے اسے پچکارا دولارا اپنے سینے سے لگایا تب کہیں جا کر وہ بیٹی ایک سچ جو اس کے سینے میں دفن تھا اس کو اس نے بتانا شروع کر دیا جیسے ہی ماں نے یہ بات سنی سن کر ماں کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سکتے میں آ جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسی گھنونی حرکت کیسے کر سکتا ہے دراصل جو یہ 20 سال کا لڑکا ہے جس کا نام ہے انکیت انکیت کو پچھلے کافی سمجھ سے موبائل پر لگاتار بیجی رہنے کی لط پڑ گئی ویسے اس کا کوئی کام نہیں پڑھائی لگائی کے علاوہ اور کچھ کام بھی نہیں کرتا ہے نہ ہی اس کا کوئی کاروبار ہے نہ ہی کوئی بیجنس ہے بس فون پہ ہی ہمیشہ لگا رہتا تھا اور وہ بھی اکیلے جب اس سے یہ بات اس کو ماں کو بھی نہیں معلوم تھا لیکن جب یہ بیٹی سے پوچھتی ہے تو بیٹی بتاتی ہے کہ بھائی آنے 24 اکٹوبر کی دو پہر لگ بھگ جب آپ لوگ یہاں پر نہیں تھے چھوٹا والا بھائی بھی یہاں پر نہیں تھا تب انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا دراصل وہ کیا کیا تھا کہ اپنی بہن کو اس نے اپنی ہورش کا سکار بنایا اور جب تک ماں واپس نہیں آئی تب تک اس کے ساتھ وہ ایسے ہی غلط کرتا رہا ایک بار نہیں اس دن اسے کئی بار ایسا کرنے کا موقع جو ملا تھا یہ سب کرتا رہا تو اس نے کرنے کے بعد اپنی بہن کو اتنی بوری طرح درائیا دھمکایا کہا کہ یدی تم نے ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو میں تمہیں جانت سے مار دوں گا وہ ڈر کی وجہ سے اس بات کو کچھ کہہ نہیں پائی لیکن اتنا ڈر چکی تھی اپنے بھائی کے نام سے اپنی بھائی کی پرچھائی سے کہ جب بھی اس کا بھائی گھر کے اندر آتا ہے یا باہر جاتا ہے یا پھر گھر میں ٹہلتا ہوا دکھائے دیتا ہے تو وہ تھر تھر کامپنے لگتی ہے بری طرح سہم جاتی ہے ڈر جاتی ہے چوبیس تاریخ کا دن تو نکل جاتا ہے پچیس کا بھی دن نکل جاتا ہے لیکن چھبیس تاریخ کو اسے ایسا ہی لگا تھا کہ آج بھائی پھر گھر پہ رک جائے گا اور وہی کام جو اس نے چوبیس کو کیا ہے وہی کام وہ پھر سے کرے گا ماں نے یہ بات سننے کے بعد اس کے آگ ببولہ ہو جاتی ہے اور وہ اتنا غصے میں آ جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو تب تک مارتی رہی پپلیا تھانا منڈی میں اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کی ویرود سممندد دھاراؤں میں مقدمہ درج کر آتی ہے وہ گمبھیر دھارائیں ہیں شاید کسی بھی اپرادی کا جیل سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے اور پوسٹ کو ایکٹ سہید دشکرم کی دھارائیں بھی لگائے گئی ہیں وہاں کی جو محلہ تھانے کی ایک سب انسپیکٹر ہیں جن کا نام ہے جایا بھاردواج وہ بھی جب اس ماملے کی رپٹ لکھ رہی تھی تو شاید ان کی بھی سن کر حیران ہو گئیں کہ کوئی سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اسی یہ ماملہ پھر وہاں کے جو ایسے ایس پی ہیں ڈاکٹر امیت برما ان کے پاس پہنچتا ہے اور ایس پی امیت برما نے اس ماملے کو گمبھیرتا سے لیا اور گمبھیرتا سے لینے کے بعد اس بچی سے پوشتاش کی جس کی عمر لگفق بارے سال ہے اور ایک منوچکسکی ویوستہ کی جا رہی ہے تاکہ اس بچی کے اندر سے جو بھائی نام کا ڈر ہے جو ایک پرش نام کا ڈر ہے جو ایک رشتدار نام کا ڈر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکالا جا سکے ماملہ CWC میں بھی جا چکا ہے اور CWC کے مادھیم سے ہی اس بچی کی کاؤنسلنگ کی تیاری بھی کی جا رہی ہے ROP کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے دوستو جب سے یہ زندگی میں کرونا آیا ہے پڑھائی اکثر بچوں کی موبائل پہ ہی ہو رہی ہے اور زدہ تر بچے موبائل پہ رہی دن رات بیجی رہتے ہیں ماباب کو لگتا ہے پریبار کو لگتا ہے کہ ان کے بچے موبائل سے پڑھائی کر رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے بڑی سنکھہ میں بچے ایسے ہیں جو موبائل پہ پڑھائی کے علاوہ اور الگ چیزوں میں بیجی رہنے لگے ہیں جب اس آروپی سے اس لڑکے سے پوچھتاش کی گئی تھی تو اس لڑکے نے بتایا کہ اس کو بلو فلم دیکھنے کا ایک ایڈکشن ہو گیا تھا ایک لط لگ گئی تھی وہ جب بھی دیکھو تب ہی سوشل سائٹس پر وہ ایسی سائٹس کی تلاش کرتا تھا جہاں پر یہ بلو فلمس یا پورن بیڈیو آسانی سے مل جائے کرتی تھی وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس نے ایک اور غلط عادت ڈالی تھی وہ غلط عادت جو لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے اسی غلط عادت کی وجہ سے ہی اس نے اپنی بہن کے ساتھ بھی غلط کر بیٹھا دوستو اس کہانی کو سنانی کا ادھش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے جب بھی کبھی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں خاص کر موبائل پر انٹرنیٹ کمپیوٹر وغیر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ جا کر ان بچوں کو چوری سے چپکے سے دیکھیں کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں ساتھ ہی گوگل کی یا موبائل کی یا پھر یوٹیوب کی ہسٹری میں جا کر دیکھیں کہ آج بچے نے کیا چیز اس میں دیکھی ہے ہسٹری سے پتا چل جاتا ہے کہ کب کیا ہے اور کیا چیز دیکھی گئی ہے دوستو اپنا خیال رکھیں جائے ہن جائے بھارت